ریلوے چھتر سے ہو رہی چوریوں کو لے کر آرپی ایف نگرانی کے ساتھ کاروائی کر رہا ہے اس کڑی میں تو الگ الگ معاملوں میں چار آروپیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ اتنے ہی آروپی فرار ہیں ان کی تلاش کے لیے آرپی ایف نے ابھیان چلایا ہوا ہے دکشن پور مدھی ریلوے کے کوربہ سیکشن میں ریلوے پروٹیکشن فورس کا پوشٹ شروع ہونے کے ساتھ نرکشک سہت جوانوں کی پدستہ اپنا کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی سنسادھن بھی یہاں پر دیئے گئے ہیں اس کے ذریعے سمیہ سمیہ پریاتری گاڑیوں سہت آس پاس کے شتر میں چوکسی بلتنے اور آروپیوں کی دھر پکڑ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کے اچھے پیڑنام سامنے آئے ہیں خبر کے نصار کوربہ کسمنڈا ریل سیکشن کے بیچ میں ریلوے کی ایک گمٹی سے اگیات لوگوں نے چوبیس بیٹری کی چوری کر لی تھی انساندھان کے دوران آرپی ایف نے دو آروپیوں کو گرفتار کر سامان برامت کیا ہے گمٹی میں چوبیس بیٹری کو نکھال کر کے چوری کر لے گئے تھے وہ بلتنگرانی کر رہے تھے اسی دوران میں دو آدمی آٹھ بیٹری ساتھ میں پکڑایا ہیں انہیں سارین پورٹ بلتنگرانی پورٹ بھیجا گیا ہے جہاں اس کو جیل ہو گیا ہے ایک آنڈی کاروائی میں مکیش شاہو اور اترا بینجوار کو بھی ریلوے پروپرٹی ایکٹ کی دھارہ میں گرفتار کیا گیا ہے آروپ ہے کہ انہوں نے چلتی ہوئی مالگاڑی اور ریلوے یارڈ سے کوئلہ کی چوری کی بدایا گیا کہ چار آروپی فرار ہیں جن کے تلاس کی جا رہی ہیں مکیش کمار شاہو اس کے اوپر میں ریلوے یارڈ پورٹ بھائی سے کھائی مالگاڑی سے کوئلہ کی آتھا چوری کرنے کے آروپ میں اس کو بھیجا گیا ہے کاروائی کی گئی ہے اور ایک دکی ہے جو جیورا ریلوے یارڈ سے اترا کمار بینجوار ہے جو منگاو کا رہنے والا ہے وہ جو ہے کھڑی مالگاڑی سے جیورا ریلوے یارڈ سے چوری کر رہا تھا چوری کرتے رہنے والا کر رہا ہے دیش میں ریلوے کا سب سے بڑا نیٹورک ہے جس کے مادہم سے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگوں کو ایک اسثان سے دوسرے اسثان تک پہنچانے کا کام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مال پریوہن کا کام بھی ریلوے کے ذریعے پورا ہو رہا ہے ان سب کے باؤزود چوروں کے جماعت اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ریلوے پریسر سے یادہ قدع چوری کی گھٹناوں کو انجام دیتی ہے لیکن مجبوط سوچنا تنتر کے قرن دیر سبیر ایسے تتوہ آرپی ایف کے ہتھے لگ ہی جاتے ہیں گرینڈ ایسی ای نیوٹ کے لیے منو جادہوں کے ساتھ ترون مصرہ کی ریپورٹ موسیقی